بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بزنس آئیڈیا امید کرتا ہوں آپ سالو خیریہ ساؤں گے ناظرین آئی گلنم انڈی آروف فلا میں اجناس کن کیمتوں پر فروکتوریا اور مارکٹ کی کیا پوزیشن رہی تو آئیک اس ویڈیو میں ہم گندم مکی اور نئی منجی کپاس تل تلی کن ریٹ پر فروکتوریا اس ویڈیو میں تفصیل سے شیئر کریں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو دو اس چینل پر نہیں ہوئے ہیں ان سے ایک دارشہ کا چینل کو سکرائب کر لیں ایسی انفرمیشن آپ بھائیوں کو بروقت مل سکتا تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں نئی منجی کے ریٹ کا والے سے بات کر تو آئی گلنم انڈی آروف فلا میں نئی منجی کے ریٹ میں زبا دست تیزی کا جان دیکھا گیا اگر منجی کے ریٹ کا والے سے بات کر تو پندرہ صرف نو اور سولہ بانوے ہاتھ حالا خوش کمال چار دار ایک سو رپے سلے گا چار دار پانچھو پچھا سرپے چار دار چھ سور پے تک فروغت ہو رہی ہے ہاتھ wholea خوش کمال تینزائر چھ سو چھ سو رپے سلے گا تینزائر نو سرپے میں فروغت ہوا اور ایری سکس ہائی برات موٹی اقسام تینزار ایک سو چھ سرپے سلے گا تینزائر تین سو اسی رپے میں فروغت ہو رہا اور ایری نائن کی بات کریں ایری نائن آئی گلہ مڈی آروف حالہ میں تینزا تین سور پیس لے گا تینزا چھ سور پیس میں فروکت ہوا اور سوپری کی بات کریں سوپری آئی گلہ مڈی آروف حالہ میں چوتی سور پیس لے گا سین تیسو پچاس سور پیس میں فروکت ہوا رہناز نے پنجاب میں اس سال دو ارب ڈالر چاول اکسپورٹ ہوں گے جس سے اندازہ لگا سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں مقامی مارکٹ میں زبادہ دست تیزی کا جان دیکھا جائے گا اور منجی کے ریٹ اسمانوں پر چلے جائیں گے تو اب بات کرتے ہیں مکی کے ریٹ کے والے سے بات کرتے ہیں آئی گلہ مڈی آروف حالہ میں دس سے بارہ مواجر اچھی اور فیڈ کوالٹی مکی بائی سور پیس لے گا تئیسو پچاس سور پیس تئیسو ستر پیس میں فروکت ہو رہی ہے اور تیرہ سے چودہ مواجر مکی اکی سور پیس لے گا بائی سور پیس لے گا اور ونڈا کوالٹی مکی آئی گلہ مڈی آروف حالہ میں سولہ سور پیس لے گا اٹھارہ سور پیس میں فروکت ہو رہی ناظرین آپ لوگ کو گلہ مڈی آروف حالہ سے نئی مکی کا ریٹ کا والے سبڈیٹ کر رہے ہیں تو اب بات کرتے ہیں گندم کا ریٹ کا والے سے بات کو دہ پنجاب مارکٹ میں آئی گندم کا ریٹ میں زبادہ دست تیزی کا جان دیکھا گیا آئی پنجاب کی گلہ مڈیوں کے اندر گندم پنتالیس سور پیس ہے گا چھالیس سو تیس سرپے میں فروکت ہوئی اور حروناباد میں آئی گندم پنتالیس سو ستر پیس لے گا چھالیس سو دہ سرپے میں فروکت ہوئی اور ناظرین امید کی جاری ہے کہ آنے والے اکتوبر کے مینے میں گندم کی مارکٹ میں تیزی کا جان دیکھا جائے گا کیونکہ پندرہ اکتوبر سے گندم کی بجائی بھی سٹارٹ ہو جانی اور پندرہ اکتوبر سے حکومت نے اپنا فلور ملو کو کوٹہ ترتالیس سور پیس لے گا پنتالیس سور پیس میں فراہم کرنا جسے امید کی جا سکتی ہے کہ اپن مارکٹ میں گندم کی قیمت پانچ زار تک بھی جا سکتی ہے اور اب بات کرتے ہیں تیل کے حوالے سے بات کردے آج پنجاب کے اندر تیل سولانزار پیس لے گا اٹھارانزار دو سور پیس میں فروکت ہوئی اور کپاس کی بات کریں آج پنجاب کے اندر کپاس پچھتر سور پیس لے گا چھاسی سور پیس میں فروکت ہو رہی ہے